کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر غلطی سے یہاں وہاں دیکھ لیں تو کیا اسے نماز ٹوڑی جاتی ہے دیکھیں میرے بھائی اگر غلطی سے آپ کی نظر پڑ گئی ہے یہاں وہاں تو اسے نماز نہیں ٹوڑتی لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں آپ جانبوش کے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ غلطی سے آپ کی نظر پڑ گئی ہے لیکن اس پر کیا ہوگا کہ آپ کا سواب کم ہوگا اور نماز بھی خراب ہوگی کیونکہ یہ جو یہاں وہاں دیکھنا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو ایک آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ جب انسان کہہ دیتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اب ہمارا جو کنیکشن ہے وہ صرف اپنے اللہ کے ساتھ ہے تو ہمیں صرف جانماز کی جگہ پر دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو ایک کمزور ایمان والے ہیں ہم یہ نہیں دے سکتے کہ ہمیں اللہ نظر آ جائے لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے خوف کی وجہ سے اس کے محبت کی وجہ سے ہم صرف نیچے دیکھیں لیکن اگر غلطی سے یہاں وہاں نظر پڑ گئی ہے تو آپ فوری طور پر نظر نیچے لے کے چلے جائیں لیکن اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی پہ کانسٹریٹ کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو صورت فاتح کا مطلب نہیں آتا انہوں نے بچپن سے رٹے مارے ہوتے ہیں اب جلدی سے پڑھ لیا اب اس کا مطلب بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پڑھتا تو بہتر یہ کہ جو انسان پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے مطلب کی طرف دھیان دے کس وقت ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اپنے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو اسی کیا ہوگا کہ شیطان کا زور کم ہو جائے گا